دوستوں آج ماہ رب الاول کی ایک تاریخ نو چندی جمعیرات کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ بھی نو چندی جمعیرات کو صرف ایک تذبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں یہ تذبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے اللہ والوں آج کا دن اتنا مجرب ہے کہ میں نے اس دن کا ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے کیونکہ آج ماہ رب الاول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے یہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے یہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے یہ اپنی تقدیر کو سوارنے کا مہینہ ہے اللہ والوں جو بندہ بھی آج یقم رب الاول کے دن اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا اللہ پاک غیب سے اس کو نواز دیں گے اس کی پورے سال کی دولت مال و ذر اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا آج ماہ رب الاول کی ایک تاریخ نو چندی جمعرات کا دن ہے یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے جو بھی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لے گا رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے یہ وظیفہ یہ تذبیع اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت پورے سال کی کامیابیاں پورے سال کے رس اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا اللہ والوں یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہیں اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں اور روزوں کا بھی معمول بنائیں غریبوں کو کھانا کھلائیں اگر آپ کے پاس اتنے مال و ذر نہیں تو اپنے گھر والوں کو ہی اچھے پکوان بنوا بنوا کے کھلائیں اللہ والوں ویسے تو صدقہ اللہ پاک کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے گناہوں کو بخشواتا ہے ہمارے لئے آسانیوں کا سبب بنتا ہے ہمارے رزق میں خیر و برقد بھی ہوتی ہے صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں بلائیں ٹلتی ہیں اللہ والوں ایک حدیث مبارک ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بھجاتی ہے تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے تھے خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے تو آپ کو بھی چاہیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس مہینے میں روزے بھی رکھیں صدقہ و خیرات بھی کریں کیونکہ یہ آقے دو عالم کی آمد کا مہینہ ہے یہ آپ کی ملاد کا مہینہ ہے یہ آپ کی تشریف آوری کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو عید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے یعنی جشن عید ملاد النبی بھی اس مہینے کو کہا جاتا ہے ملاد کا مہینہ پیدائش کا مہینہ ہوتا ہے اللہ والوں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آپ لوگ استغفار بھی کریں جتنا زیادہ کسرس سے آپ لوگ استغفار کریں گے اتنی زیادہ بریکات آپ لوگوں کو نصیب ہوں گی اللہ والو یہ وظیفہ یہ عمل جو آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی زندگی بھر آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی اللہ والو آج کا یہ مجرد اور مسترد عمل ہے یہ آج کے دن کا ایک ایسا نیاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا میرا مقصد دھکی انسانیت کی خدمت کرنا ہے میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا اللہ والو آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے آج مانگ لو کیا مانگتے ہو آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا من پسند نوکری مانگے گا من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا ماہر بالاول کی آج ایک تاریخ ہے یکم تاریخ ہے نو چندی جمعرات کا دن ہے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچتانا پڑے گا آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے اللہ پاگ نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ریبل اول کی ایک تاریخ یکم تاریخ نو چندی جمعیرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تذبی پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمجھ لیتا ہے اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن و مسیبت ڈپریشن مایوسیوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا آپ چاہیں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان، بنگلہ دش، نیپال، اومان، جپان، مسکت دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رب الاول کی ایک تاریخ آ جائے یقم تاریخ آ جائے نو چندی جمعیرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں آپ چاہیں نماز دہور کے بعد پڑھ لیں نماز اثر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے آپ دکان دفتر کاروبار سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو لیکن ماہ رب الاول کی ایک تاریخ نو چندی جمعیرات کے دن یہ ایک تذبی کسی صورت مت چھوڑنا اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں آج تک یہ عمل جس کو بتایا جس نے بھی پڑھا جس حاجت کے لیے بڑا رب کریم نے مالا مال فرما دیا آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہوں مانگ لیجئے گا آج کھل ڈل کے مانگ لو آج یہ نہ سوچئے گا کہ تھوڑا مانگ لو یہ نہ سوچئے گا کہ میں ایک دو لاکھ مانگ لو آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ آج کی رات آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے رحمتیں برکتیں بارشوں کے کتروں کی طرح برس رہی ہیں اور جو بندہ بھی جولی پھیلا کر منگتہ فکاری فقیر بن کر ماہر بالاول کی یتم تاریخ نو چندی جمعیرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں نوکریاں نہیں مل رہی بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقین ہی ہو جائے گی سو فیصد یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھئے گا اس تذبیر کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں اللہ والوں کرنا کیا ہے توجہ کیجئے گا اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں کرس اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا کرس مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں نافرمان اولاد نافرمان شہر کے لیے پڑھ لیں گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں اللہ والوں آج آپ جو مانگ سکتے ہیں جتنا مانگ سکتے ہیں جیسا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وزیفہ پڑھ لینا آج لا پروہی مت کرنا پورا دن پوری رات موجود ہے صرف چند منٹ نکال کر یہ وزیفہ پڑھ لو ماہ رب الاول کی ایک تاریخ نو چندی جمعہ رات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وزیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہوئی نہیں سکتا دوستو میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ رب الاول کی یکم تاریخ نو چندی جمعہ رات کے دن یہ وزیفہ کسی صورت مت چھوڑنا ماہ رب الاول کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے جب کوئی بندہ یہ وزیفہ پڑھتا ہے عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے جس کو یقین نہیں آتا آج وقت ہے آج ماہ رب الاول کی پہلی تاریخ ہے آج پہلی نو چندی جمعہ رات کا دن بھی ہے مانگ لو جو مانگ سکتے ہو میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا اللہ والوں وقت کی نذاقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اس خاص وزیفہ کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ آج اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ پہلے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اللہ والوں آج ماہ رب الاول کی یقم تاریخ نو چندی جمعہ رات کا دن ہے آج کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے اے میرے مالک و مولا تو تو رحمان ہے تو تو رحیم ہے تو تو کریم ہے میرے مولا آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے میرے مولا کملی والے آقا کا مہینہ ہے رب الاول کا مہینہ ہے نصیب اور تقدیر کو چمکانے کا مہینہ ہے میرے مولا پورے سال کی دولت جمع کرنے کا مہینہ ہے میرے مولا جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتا ہے میرے مولا اس کے رسک میں خوب برکتیں عطا فرما میرے مولا حلال رزق عطا فرما حلال ذرائع عطا فرما ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ کبھی محتاجگی کی نہ زندگی گزارے اور نہ کبھی کرزوں کے دلدن میں آ کر بھسے اور نہ ہی تیری کبھی گستاکی کرے میرے مولا تیری نافرمانی نہ کرے یعنی کہ حرام کے رزق سے ہمیں پناہ نصیب کر دے میرے مولا شیطانی شر سے بچا اپنے حفظ و آمان میں جگہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو صحیح بے اولاد کر دے میرے مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹی ہوئی ہیں رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے ازباب پیدا فرما بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے مولا تو غیب سے مدد فرما آمین 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 یا رب العالمین اللہ والوں ایک بر کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آگئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا تو لہٰذا آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے آپ کی دعاوں میں شمولیت بھی ہو جائے گی آج ماہ رب الاول کی یقم تاریخ نوچندی جمعیدات کا دن ہے جس کو جب جہا جیسے وقت مل جائے باوزو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رہوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں آف رلہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آف رلہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار حصول برکت اور سواق امیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا اللہم سلح علی محمد وآلہ آلی محمد ان کا مبارکتا علی ابراہیم وآلہ آلی ابراہیم ان کا حمد امجی درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے ہر بندے کا مقصد الگ ہے ہر بندے کی حاجت الگ ہے کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے کوئی میری بہن رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے کوئی اپنا گھر چاہتا ہے کوئی اپنے نصیبوں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اللہ والوں آپ لوگوں کو جس چیز کی بھی حاجت ہے آپ کا جو بھی نیک مقصد ہے اپنے نیک مقصد کی نیت کریں اور نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے تعلق ختم آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہی آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ بڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاصم خاص عمل ہے وہ تذبیہ جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا یہ تذبیہ نصیب کے بنتالوں کو کھول دے گی آپ کی آخرت اور دنیا دونوں آسان کر دی گی آپ نے صرف ایک تذبیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے دو پڑھلے ہوتے ہیں ترازو کے ایک پڑھلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پڑھلے میں بے شمار تذبیحات آمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تذبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی فضیلت میں بھی بھاری ہوگی قبولیت میں بھی بھاری ہوگی عظمت پر بھی بھاری ہوگی لا اللہ والوں اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے بھی مالک بننا چاہتے ہیں آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج ماہ رب العول کی یقم تاریخ نو چندی جمعیرات کے دن ایک تذبیر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے اللہ والوں جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے قریب ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آپ نے پڑھنا کس طریقے سے یہ ذرا دھیان سے ملہنسے کیجئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا اللہ والوں آپ نے ڈوب کر توجہ اور دیہان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تذبیر پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یقین کیجئے ماہ رب العول کی یقم تاریخ نو چندی جمعیرات کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے رب کریم فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو اور اس کی جو اس کی حاجات ہے اس کو پورا کرو جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو آج اگر بے روزگار ہو تو روزگار آتا ہوگا اگر تنگ دست ہو تنگ دستیوں کو اللہ پاک دور فرما دے گا اور رس کے تین سو دروازے کھول دیے جائیں گے فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں مانگنے والے کی نسلیں آبات ہو جاتی ہیں فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں مانگنے والے کی نسلیں آبات ہو جاتی ہیں بدبخت ہے بدقسمت ہے وہ انسان جو آج ماہ رب الاول کی یقم تاریخ نو چندی جمعرات کے دن یہ ایک تذبیر نہیں پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا توجہ اور دیہان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں آج آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تذبیر پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو یقین کریں وہ پوری کی پوری آپ کی لسٹ اللہ پاک آپ کی وہ قبول و منظور فرما لے گا انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد کامیابیا خود آپ کے قدم چومیں گی یہ تذبیر پڑھتے ساتھ ہی آج یقین کریں آپ لوگ جو مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر میں کیا کرنا ہے دوسرے نمبر میں آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا غنیو آپ نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یہ پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ لوگ ذرا ملائزہ کریں یا غنیو ایک بار ہو گیا یا غنیو دو بار ہو گیا یا غنیو تین بار ہو گیا اس طریقے سے یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں آپ لوگوں نے یا غنیو کو صرف اور صرف اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے اکیس مرتبہ پڑھنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کر جان چھڑا لیں اللہ والو آج آپ لوگوں نے جلدی جلدی نہیں پڑھنا آرام آرام سے پڑھنا ہے دوب کے پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوں جب آپ لوگ اس طرز عمل پر اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاء اللہ العزیز غیب سے آپ کو رزق قصیر اور رزق قریم ملے گا اللہ والو آپ نے یا غنیوں کو پوری توجہ اور ترتیب کے ساتھ ڈوب کر پڑھنا ہے جتنا زیادہ آپ لوگ ڈوب کے پڑھیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ ہی آپ کو رزق عطا فرمائے گا اللہ والو جب یا غنیوں کو آپ لوگ اکیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آج کا تیسرا عمل آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پہ یا غنیوں کو بھی پڑھ لیا پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ یا لطیفو پڑھنا ہے یا لطیفو کا مطلب ہے اے لطف فرمانے والے اللہ والو جب اللہ کی ذات لطف فرماتی ہے جب اللہ کی ذات ہم پر لطف فرماتی ہے تو یقین کریں ہمیں مانگنا نہیں پڑتا دن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے اور چیز گھر میں یہ عمل یہ وزیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جاتا ہے اللہ والو یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملائزہ کیجئے گا یا لطیفو ایک بار ہو گیا یا لطیفو دو بار ہو گیا یا لطیفو تین بار ہو گیا اس طرح سے یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تذبیع کے دانوں پر پڑھ لیں آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف آپ نے گیارہ بار ٹیمز پڑھنا ہے جب گیارہ بار یا لطیفو پڑھ لیں اس کے بعد آج کا خاصم خاص عمل اور آج کا آخری عمل آج کا چوتہ وزیفہ جو بہت ہی خاص ہے آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے جو وزیفہ کرنا ہے وہ وزیفہ بہت خاص ہے آپ لوگوں نے آخر میں سورت القوسر کو پڑھنا ہے قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن بہت مجرب ہے جب کوئی بندہ سورت القوسر کو پڑھنا شروع کرتا ہے جب کوئی بندہ سورت القوسر پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ پاک سورت القوسر پڑھنے کی برکت سے اس کے رزق و وسیع و عریض کر دیتے ہیں آپ نے سورت القوسر کو ڈوب کر بتائے گئے ترتیب اور طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے سورت القوسر کو صرف اور صرف آپ نے سات بار سیون ٹائمز پڑھنا ہے اللہ والو یہ چار وظیفے بہت خاص ہیں آج ماہ ربی الاول کی آپ نے یقم تاریخ نو چندی جمعرات کے دن یہ خاص آمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے نمبر میں پڑھیں گے تو اللہ والو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا جانے انجانے میں ہم کوئی نہ کوئی ایسی گلتی ہم سے ہوئی جاتی ہے جس وجہ سے ہم لوگ دار اسلام سے کبھی بھار ہو جاتے ہیں تو اللہ والو ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوگا جو آپ نے پہلے نمبر میں پڑھنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر میں آپ لوگ یا غنیوں پڑھیں گے یعنی کہ حالال رسک کے لئے رسک قصیر اور رسک کریم کے لئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرضی دیں گے اور یا لطیفو کا مطلب ہے اپنے اوپر مہربانی کروانا جب اللہ پاک کی نظر رحمت ہم پر ہونا شروع ہو جائے گی تو اللہ والو پھر کوئی بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا بس اس وزیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے پڑھنا ہے اپنی منمانی مت کیجئے گا ویڈیو مکمل دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں کیونکہ جب یہ ویڈیو ہر کسی کے پاس ہر کسی کے موبائل پر جائے گی تو اللہ والو آپ کو بھی سواب ملے گا مجھے بھی سواب ملے گا آپ لوگوں نے آخر میں سورت القسر پڑھنی ہے صرف سات بار پڑھنی ہے اس کے بعد اتنا ہی طرود پاک پڑھنے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا یہ وزیفہ یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے دوران گفتگو کوئی گلتی کتائی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے نظر کرم اور نظر رحمت کے صدقے معاف فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئی اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ